السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کیا جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو کیا اللہ کے نیک بندوں کے آثار سے یعنی ان کے کپڑے ہوئے یا ان کے موہ مبارک ہوئے ان کے جبے ہوئے کیا ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو یہ ذہن مرکھو کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں صالحین ہوا کرتے ہیں مقربین ہوا کرتے ہیں ان کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں صحیح مسلم بابو قربہ من الناس و تبرکہم بہی حدیث نمبر 6042 میں حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتے تھے یعنی جب اللہ کے رسول نماز پڑھ لیتے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو مدینہ کے خدام برطنوں میں پانی لے کر حاضر رہتے ہیں یعنی مدینہ کے جو خدام تھے خادم لوگ تھے نوکر وہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برطنوں میں پانی لے کر کے حاضر رہتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایک برطن لایا جاتا اور اس میں اپنا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈوبو دیتے تھے کیا کرتے تھے کبھی کبھی سردی کے موسم میں صبح کے وقت آپ کے پاس برطن آتا تو آپ اس میں اپنا مبارک ہاں ڈوبو دیتے تھے اور ہاں ڈوبو دیتے تھے تو وہ مبارک ہاں ڈوبو دیتے اب یہ تو حدیث مسلم شریف کی ہوگی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ نووی شارع صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور اس بات کا بھی واضح بیان ہے کہ صحابے کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کے آثار مبارکہ سے اور آپ کے موہ مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی اتنی تعظیم کرتے کہ ہر ایک شخص اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تاکہ کوئی بال نیچے نہ گرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال کیا ہے نیچے نہ گرے تو اب ذرا دیکھئے کہ اس حدیث پاک سے تو امام نووی نے عقیدہ دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار مبارکہ ہیں اس کی تعظیم کرنا اور ان کے برکت حاصل کرنا کیا ہے جائز ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ نظریہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو اپنے امامہ اور ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب تک یہ آثار مبارکہ میرے امامہ میں رہیں گے تب تک کوئی دشمن میرے اوپر غالب نہ ہو سکے گا میرے اوپر غالب نہ ہو سکے گا اور قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے کہ سورہ بغرا میں آپ کو ذہن نہ ہوگا کہ جب بری اسرائیل میں کوئی چیز آتی تھی مصیبتیں آتی تھی تو جو ان کے پاس صندوق موجود تھی جس میں کہ انبیاء اکرام کے تبرکات تھے تو صندوق کے سامنے جا کر بری اسرائیل اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائے کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انبیاء اور صالحین کے تبرک کی بنیاد پر تبرک کے وسیلے سے ان پر عذاب کو دور کر دیتا اور پریشانیوں کو بٹا دیتا تو مطلب یہ ہے کہ صالحین یعنی جو انبیاء ہو صالحین ہو مقربین ہو متوسلین ہو ان تمام کے تبرکات ان تمام کے آثار سے برکت حاصل کرنا کیا ہے بلکل جائز ہے اور ایک حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر سکس زرو فور تری کیا ہے کیا حضرت یعنی صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کا سر مونڈتا تھا حجام جو تھا نائی کیا کرتا تھا سر مونڈتا تھا آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اردگرد گھومتے رہتے اس ارادے سے کہ آپ کا کوئی موہ مبارک زمین پر نہ گرے بلکہ کسی نہ کسی صحابہ کے ہاتھ پر گرے کسی نہ کسی صحابہ کے ہاتھ پر گرے اب یہ بھی بات ہو گئی یہ تو حدیث اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ تبرک کیا ہے جائز ہے اور اے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر فائی سکس سے ون نائن میں ہے کہ کیا آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا آپ ان کے حق میں برکت کی دعائیں فرماتے اور خجور یا کوئی میتھی چیز چبا کر اس کے ارک بچوں کے موہ میں ڈال دیتے تاکہ کیا ہو جائے بچہ بھی برکت والا ہو جائے اور تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا تو اور اس حدیث کی تشریح میں علامہ نوبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ ہو پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچے کے موہ میں ارکڈا ہے اللہ تبارک و تعالی اس صالحین کے برکت سے اس بچے کو نیکی عطا فرماتے ہیں تو مطلب یہ تمام حدیثیں جو میں نے بیان کی تو اس حدیثیں میں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ متوصلین ہو یا صالحین ہو یا انبیاء اکرام ہو تمام اللہ کے نیک بندوں کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنا کیا ہے بلکل حدیث باپ کے ذریعے جائز ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موہ مبارک کی زیارت کرنا یہ شرک و بیدت ہے یا کیا ہے غوث پاک کے جبے کی زیارت کرنا یا حضرت فاطمہ یا حضرت علی یا حضرت حسنائن کریمین تمام جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب شرک و بیدت ہے تو یہ خلی گم رہی ہے ان کی خلی جہالت ہے کیونکہ حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صالحین کے آثار مبارکہ سے ہمیں برکت حاصل کرنا کیا ہے بلکل جائز ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے چند ہر دھرم لوگوں کے جو انٹرنیٹ پر دیکھ کر بیان دیتے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر حدیث پاک میں اس کا ثبوت کیوں ملتا حدیث پاک میں اس بات کے طرف ثبوت ہے کہ صالحین کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صالحین کے ساتھ رہنے صالحین سے برکت حاصل کرنے اور صالحین سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علی